ایک روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ترک وزیر خارجہ میولد چاوش اوگلو نے اسلام آباد میں مشیر خارجہ سرطاز عزیز سے ملاقات کی ملاقات میں پاک ترک دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے بعد مشترکہ پریس بریفنگ کے دوران مشیر خارجہ سرطاز عزیز نے کہا کہ پاکستان ترکی میں جمہوریت کی حمایت کرتا ہے دونوں ممالک ترکی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے پاکستان اور ترکی کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے سے تجارتی سرگرمیاں فروغ پائیں گی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سکول غیر قانونی کاروائیوں میں ملوث پایا گیا تو کاروائی کی جائے گی ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ترکی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ترکی میں جمہوریت کی حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے مشکور ہیں انہوں نے کہا کہ فتح اللہ گولن نے امریکہ میں بیٹھ کر ترکی کے خلاف سازش کی گولن نیٹورک دنیا بھر میں کام کر رہا ہے پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ کو سراحتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاک ترک سکول نیٹورک بند کیا جائے انہوں نے کہا کہ ترکی نے اس بات کا مطالبہ صدر ممنون حسین کے دورہ ترکی کے دوران بھی کیا تھا ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ترکی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ فوجی بغاوت کو چلنے کی یار میں کسی معصوم شہری کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا کیمرامین احمد خان کے ساتھ عمر برنی رسائی اسلام آباد